پھلو کہو کب کہو جبکہ تمہیں کوئی تکلیف یا تو پہنچ چکی ہو یا آئندہ پہنچنے کا اندیشہ ہو دونوں شورتوں میں کہو کیا کہو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں تو رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے یعنی رجوع اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے اور کہ جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں رہ سکتا یا تکلیف جائے گی راہ سے بگل جائے گی یا پھر جب تک ہے جب تک ہے اس وقت تک اس کے لئے رحمتی رحمت بنی رہے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے تو جب بھی کوئی تکلیف آئے یا اندیشہ آئندہ کے لئے پیدا ہو کہو اعوذ برب الفرق میں اپنے پروردگار کے پناہ ماتھا وہ تکلیف چاہے انسانوں کی طرف سے آ رہے ہو کوئی دشمن ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے یا جنات کی طرف سے آ رہی ہو شیطانوں کی طرف سے آ رہی ہو بیماری ہو آزار ہو فقر و فاقہ ہو تنگ دستی ہو شیطانوں کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو کسی کی طرف سے پہنچ رہی ہو ہر حالت میں یہ ہے اللہ کا کی پناہ مانگو منشد ریما خلق سارے مخلوقات اس میں آ گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات و معلیہ نے جو وظیفہ بتایا اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری دو صورتیں ہیں ان کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائلیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صبح و شام ان کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں تاکہ وہ بھی صبح و شام پڑھ کے اپنی اوپر دم کریں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی اموتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آپ انچائے اور بگز مونڈ نینے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونتا ہے بلکہ دین کو مون دیتا ہے